اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک میل سبسکرائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریٹ کریں گے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کے تھام کی بات کروں گا تھام ان کا ہلکا سا تھام لچکدار ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ نائس طبیعت کے ہوتے ہیں ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن مدد یہ اسی کی کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد کا حق دار ہے اگر ان کو بندہ مستحق نظر آئے کہ یہ بندہ بہت غریب ہے نیڈی ہے مجھے اس کی ہلپ کرنی چاہیے تو ایسے لوگ ضرور اس بندے کی ہلپ کرتے ہیں اس کے لئے بڑی فرینڈی نیچر کی ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ یہ اچھی دوستی بنا لیتے ہیں اور گھل مل جاتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ نیچر وائز بہت اچھی ہوتے ہیں انگوٹھے تھام کہ اگر پہلے پور کی بات کی جائے تو اچھی لیندھ میں ہے جب آپ کا تھام اچھی لیندھ میں ہوتا ہے پہلا پور تو یہ ویل پاور کا ہوتا ہے کہ انسان کی ویل پاور زبردست ہوتی ہے مضبوط قفط ارادی ہوتی ہے یعنی کوئی بھی یہ ارادہ کر لیں گے کوئی فیصلہ کر لیں گے تو جب تک یہ اپنا کام کمل نہ کر لیں ان کو آرام نہیں آئے گا دوسرا پور جو ہوتا ہے یہ یہاں سے لیکے یہاں تک اس کی لیندھ ہوتی ہے تو یہ دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی یہ سوچیں گے پلان کریں گے اس پر عمل پیرا بھی اسی شدت کے ساتھ ہوں گے یعنی کی ویل پاور بھی بیلنس ہے اور جو سوج بوجھ اور جو لوجک ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے ان کی تو لوجک پاور بھی بہترین ہے ویل پاور بھی زبردست ہے تو انگوٹھا جو ہے وہ ایک کامیاب انسان کا تھام ہے بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی ایسے لوگ کماتے ہیں اور اپنی انتھک میند کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں اب یہ انگوٹھے کا بلکل یہ سامنے فرنٹ ہے وہ سائٹ پوس تھا یہ بلکل سامنے سے تو بلکل ویل پاور زبردست لوجک بھی ٹھیک ہے اور یہ ہوتی ہے انگوٹھے کی بدھائی کتنی خوبصورت بدھائی ان کی بنی ہوئی ہے تو جب آپ کی انگوٹھے پر اس طرح کی خوبصورت بدھائی بنی ہوتی ہے تو آپ کو اللہ تعالی زبردست قسم کی سکس سینس دیتا ہے سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے کسی بھی بندے کو آپ ایک نظر دے کے پہچان لیتے ہیں روپے پیسے کے حوالے سے دولت کے حوالے سے یہ بڑا لکی سائن ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی آپ کے انگوٹھے کے پہلے پور پر اس طرح کی آنکھ بن رہی ہے تو زندگی میں آپ کو روپے پیسے کی تنگی نہیں ہوگی کبھی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور آپ زندگی میں کروڑ پتی بھی بنیں گے عرب پتی بھی بنیں گے یعنی اللہ تعالی سے آپ اچھے کی امید رکھیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی آتا فرمائے گا اس کے علاوہ انگوٹھے کے یہ جو لاس پور ہوتا ہے یہاں پر تین رنگ میں نے ان کے دیکھے ہیں تو اگر بڑے تین رنگ ہوں تو وہ بیٹوں کی ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے رنگ ہوں تو وہ بیٹیوں کی ہوتے ہیں تو تقریباً ان کے تین رنگ بڑے ہیں اور دو بلکل مدم مدم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بیٹے دو بیٹیاں بھی اللہ تعالی ان کو اتا کرے گا انگوٹھے کے پہلے پور سے ہی انسان کی اولاد کا پتہ چال جاتا ہے کہ اللہ تعالی اولاد دے گا یا نہیں دے گا اور اگر یہ رنگ بڑے ان کے صحیح جیسے ہوتی ہیں تسبیح کے دانے ہوتی ہیں اس طرح یہ آپ کو نظر آئے یہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تو ایسے انسان کی شادی بھی بڑی کامیاب ہوتی ہے اور ایسے انسان کو پارڈنر بھی بڑا اچھا ملتے ہیں اور میاں بی بی کے آپس میں محبت بھی ہوتی ہے اور بڑی زبردست بڑی خوشگوار ہیپی میری لائف ہوتی ہے ایسے لوگوں کی یہ تو جناب ہو گیا ان کا تھم اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس سے ہمیں کیا کوئی سیکھنے کو ملتے ہیں تو جناب تھم ان کا بڑی اچھی لیندھ میں ہے تھم کو اگر یہ جوڑیں گے تو ان کا تھم یہاں تک آ رہے ہیں تو اگر جوپیٹر کے یہ جو لاس پور ہے اس کے ہاف تک اگر آپ کا تھم یہاں تک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا لمبا ہے مضبوط ہے اور آپ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے مرکری فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لیڈرشپ کوالٹیز کی کمی پائی جاتی ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جلدی دوسرے کے انڈر پریشر آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دوسرے لوگ اپنی باتوں سے قائل کر لیتے ہیں اور ان پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کسی حد تک دب بھی جاتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز مزید پیدا کریں اور یہ جو دب جاتے ہیں دوسروں کے آگے انڈر پیشر ہو جاتے ہیں اس چیز کو بھی تھوڑا سا بہتر کریں اس کے علاوہ اگر آپ ان کی سیٹرن فنگر دیکھیں گے تو اچھی لیندھ میں ہے اور یہ انگلیاں ان کی دیکھیں ملی ہوئی ہیں آپس میں اور ان میں گیپ کوئی نہیں ہے تو جب انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہو نا سیدھی ہو ملی ہوئی ہو اور گیپ نہ ہو تو ایسا انسان روپیہ پیسہ کماتا بھی ہے اور اس کو پیسہ سیو کرنا بھی آتا ہے تو یہ سیونگ بھی کریں گے روپیہ پیسہ بھی بنائیں گے یہ سن فنگر ان کی بڑی ہے جوپٹر کے مقابلے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹسٹک کوالٹیز کے مالک ہیں اور اس کے علاوہ یہ زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لے لیتے ہیں یعنی کہ آرٹسٹک کوالٹیز بھی ہیں ان کے اندر اور رسک لینے کی جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر ایک جو پاور ہوتی ہے یہ اگر آپ کی سن فنگر بڑی ہو تو آپ زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بڑی کامیابیاں بھی دیتے ہیں مرکری فنگر بھی دیکھیں ان کی کتنی زبردست ہیں یعنی کہ یہ ان کا لاس پور ہے اور لاس پور سے دیکھیں یہ کتنی ہائٹ میں ہیں تو جب آپ کی مرکری فنگر اچھی لیندھ میں ہوتی ہے تو آپ کی شادی بڑی بیترین ہوتی ہے بڑی کامیاب ہوتی ہے آپ بڑی سوجبو جو زبردست ہوتی ہے آپ کے اندر اور آپ بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں نالج کی کوئی کمی نہیں ہوتی اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے رکھ پاتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی زبردست شخصیت کے آپ مالک ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کے تھم کی بات کریں سورج تھم میں کہہ رہا ہوں اتھیلی کی بات کریں تو اتھیلی ان کی سکوئر ہے تو سکوئر اتھیلی والے بڑے منتی ہوتے ہیں ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں پھر بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں زندگی کی لائن میں شروع میں کچھ کٹس نظر آ رہے ہیں تو بچپن میں کچھ بیماری کچھ پرابلم ان کی زندگی میں رہی ہیں بچپن اس دن ان کے امیابو کی زندگی میں مسئلہ مسائل ہوں برحال بچپن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس رہی ہے ان کی زندگی میں زندگی کی لائن لمبی ہے یہاں پہ چھوٹا سا ایک کٹا ہے تو صدقہ وغیرہ ان کو دے دینا چاہیے کوئی بیماری ہلکی سی یا تھوڑی سی کرایسیز میں زندگی جا سکتی ہے تقریباً چالیس پین تالیس پہ جا کے تو باقی یہ ہے کہ زندگی کی لائن آگے لمبی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا یہاں سے لے گی یہاں تک تقریباً نائنٹی سے ہنڈر تک ایج ان کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا برین لائن بڑی دبردست ہے اور ہلکا سا یہ مون کی طرف جھوک رہی ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں سامنے کر لیتا ہوں زندگی کی لائن لمبی ہے اور یہ اس طرح اور پھر یہ اس طرح جب زندگی کی لائن اس طرح کا یہ نیچے جا کے فوق بنے نا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یورپ کی طرف بیرون ملک ضرور نکل جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ مسکت و مان میں تو اس وقت بھی یہ بیرون ملک ہیں ان کے سفر ان کا ہو چکے ہیں ایک سفر یہ کر چکے ہیں آگے یہ یورپ کی طرف موف کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کے پاس اتنا زبردست مون ہو یہاں پر بھی ٹریول لائن موجود ہو اور ہاتھ بھی آپ کا سارے مونٹس آپ کے بڑے زبردست ہو زندگی کی لائن بہترین ہو لک لائن آپ کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو تو پھر یہ بہ آسانی یہ یورپ چلے جائیں گے نکل جائیں گے برین لائن ان کی ہلکی سے مون کی طرف جھک رہی ہے تو ایسے لوگ بڑے سپرچول ہوتے ہیں سچے خواب آتے ہیں تو ان کو بڑے خوبصورت خواب آتے ہیں میری آج ان سے بات ہوئی ہے تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ اکثر ہواوں میں خود کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے جو بیس وقت میری بہنیں میرے بھائی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں بلندی کی طرف اوپر اڑ رہے ہیں اور ہوا میں پرندوں کی طرح ان کے ساتھ پر لگے ہوئے ہیں یا اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی اڑ رہے ہیں تو اگر آپ اڑتے ہیں تو اڑنا جو ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا مرتبہ مقام دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں بہت عزت دینی ہوتی ہے آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملنا ہوتا ہے ہوا میں اڑنا آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی دلواتا ہے اور آپ کے پاس بے پناہ دولت آنے کا بھی سائن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بشارت مل چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا اور ان کو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی اس کے علاوہ یہ خوبصورت فش دیکھتے ہیں مچھلیاں دیکھتے ہیں پانی میں یہ تیر رہے ہیں اور دیکھیں اگر آپ کو پانی ملے نا گدلا گندہ پانی ملے اور سخت توفان آیا ہوئے آپ اس میں ڈوب رہے ہیں اور آپ سخت خوف زد ہیں تو وہ والا پانی جو ہوگا یہ اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کوئی ڈرامنی چیزیں نظر آتی ہیں ڈرامنے جانور نظر آتے ہیں سامپ نظر آتے ہیں چھپکلیاں نظر آتی ہیں تو پھر وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا آپ وہ کام نہ کریں اگر آپ کو خواب میں آپ پانی میں تیر رہے ہیں خوبصورت پانی آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ہواوں میں اڑ رہے ہیں آپ دودھ دیکھ رہے ہیں شہد دیکھ رہے ہیں اور پاکیزہ چیزیں دیکھ رہے ہیں خود کو کسی جنت میں آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ باغات میں دیکھ رہے ہیں کوئی بہت خوبصورت جگہ دیکھ رہے ہیں پھل کھا رہے ہیں آپ کو کوئی سیب دے رہے کھانے کے لئے تو یہ مبارک خواب ہوتے ہیں یہ خواب بھی مبارک ہوتے ہیں یہ آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو جو اللہ تعالی نے خوشیاں دینی ہوتی ہیں کامیابیاں دینی ہوتی ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے لیکن جب آپ کو خواب میں آپ سنیک دیکھتے ہیں چھپکلیاں بچھو اور خطرناک قسم کے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ ڈر رہے ہیں تو یہ آنے والی کچھ مسئیبتوں کا جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہیں یہ اس کا بھی سائن ہوتا ہے اور اگر یہ ڈرامنے خواب آپ سلسل دیکھنا شروع کر دیں آپ خواب میں گندگی دیکھ رہے ہیں ڈرامنے خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی سفلی علم کر رہے ہیں کوئی آپ پر جادو کر رہے ہیں کوئی آپ پر گندے تعویزات کر رہے ہیں آپ پر کالا علم کر رہے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس میں پھر انسان کے جسم میں سوئیاں بھی چپتی ہیں انسان کو اپنا سانس آپ کو ایسے لگتا ہے ایسا رات کو سوتے ہوئے جیسے آپ کا کوئی گلہ دبار ہے یا آپ کے جسم کو کوئی چھور ہے کبھی کبھی گھر میں خون کے چھینٹے بھی آپ کو ملتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو خوابوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا نالج دے دوں اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اور جو خوبصورت چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک اور پاکیزہ چیزیں جن کو فطرت انسانی جن کو پسند کرتی ہے اگر آپ وہ چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے جس نیت سے بھی آپ استخارہ کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی بری چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو خوابوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو نالج دے دیا میں نے کہا پاہمسٹی کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو میں ضرور شیئر کرتا ہوں جس کی بھی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ سچے خواب ان کو آتے ہیں بڑے سچے خواب آتے ہیں اور ان کو اور بھی بڑے اچھے خواب آئے ہیں اب ظاہر ہے میں سارے خواب تو نہیں ڈسکس کر سکتا لیکن یہ ہے کہ ان خوابوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی دے گا اولاد بھی دے گا اور ان کا آنے والا جو ٹائم ہے وہ بڑا زبردست ہے اب اگر ان کی جو برین لائن ہے وہ نیچے کی طرف جھگتی ہے تو ایسے لوگ شائری پویٹری میوزک آرٹ کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اور اگر آپ ان کی لک لائن کی یہ خطے بزنس ہے اور یہ قسمت کیلئے کی رہا تو یہ منی ٹرائینگل بھی ان کا بان رہے اور یہ ایک ٹرائول لائن بھی بان رہی ہے یہاں پر بھی ایک ٹرائول لائن ہے تو مون پر ٹرائول لائن بھی ہیں اور زندگی کی لائن کا اس طرف نکل جانا یا ایسے دیچے جا کے دو شاخہ ہونا یہ بھی ان کو ٹرائول کرواتا ہے تو یہ یورپ کی طرف نکل جائیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا 35-40 پہ جا کے تھوڑی سی سٹرگل آئے گی ان کی زندگی میں کیونکہ یہاں پر قسمت کی لائن تھوڑی مدم ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ دو تین سال تھوڑی سے مشکل ہوں گے اس کے بعد آگے پھر ان کی قسمت کی لائن بہترین ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ زندگی میں روپیا پیسہ بھی کمائیں گے اور زندگی میں ترقی بھی کریں گے باقی یہ ان کا مون ماؤنٹ ہے تو ٹرائول کو ہم اس جگہ پہ بھی چیک کر لیتے ہیں اگر یہاں پر لائنیں ہو ایسے لائنیں ہو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور اگر یہ زندگی کی لائن ایسے نیچے جا کے دو شاخہ ہو جائے اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ان کا ایک سائن یہ ہمیں نظر آیا ہے اور زندگی کی لائن کا دو شاخہ ہو نا قسمت کی لکیر کا دو شاخہ ہو نا اور مون ماؤنٹ اتنا دیکھیں کتنا بڑا ہے اور ابرا ہوئے ہیں اور صاف ستھ رہے ہیں تو جب آپ کا مون ماؤنٹ بڑا بھی ہو ہاتھ آپ کا چوڑا بھی ہو اور دیکھیں نا یہاں پر آپ سیدھی لائن لگائیں نا تو دیکھیں یہ مون ان کا باہر کی طرف نکلا ہوئے ہیں ان کی اتھیلی اندر کی طرف پچکی ہوئی نہیں ہے مون ان کا باہر کی طرف نکلا ہوئے تو یہ ہنڈر پرسنٹ بیرونے ملک سفر بھی کریں گے اور یورپ جا کے یہ یورپ میں سیٹلمنٹ بھی ان کی ہو جائے گی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ ان کی ہوتے ہیں کلائی کے رنگ یہ میں بھول جاتا ہوں اکثر میں ذکر نہیں کرتا ان کا بھول جاتا ہوں اکثر لیکن آج مجھے سپیشل میں نے سوچا تھا کہ یہ میں ضرور ان کا ذکر کرنے دیکھیں یہاں پر ان کے تین رنگ بان رہے ہیں آپ کی اتھیلی میں اگر اس طرح کے تین رنگ بنتے ہیں تو یہ آپ کا روپے پیسے کا بھی بتاتے ہیں دولت کا بتاتے ہیں اور زندگی میں جو آپ نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں یہ سائن اس چیز کا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا فرسٹ جو رنگ ہوتا ہے یہ انسان کی صحت اور ہیلتھ کا بتاتا ہے لیڈیز کا جو یہ صحت کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کی صحت کیسی رہے گی اچھی رہے گی یا بری رہے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ یہ زندگی میں ترقی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور یہ آگے بڑھیں گے اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ان کو ملیں گی دوسرا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی دولت کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے اس کو بڑا اچھا مانا گیا اور اس کے علاوہ آپ کو نیم فیم بھی ملتا ہے والدین سے جو وراثت ہوتی ہے جو دولت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملتی ہے تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روپیہ پیسہ دولت نیم فیم سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو باقی چلیں ہم مزید دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں میں کیا کچھ نظر آ رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے رنگ کی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا عزت دولت شورت بھی دے گا اولاد بھی دے گا جب آپ کے تین رنگ مکمل ہوتے ہیں تو آپ کو والدین سے وراثت میں بھی روپیہ پیسہ دولت ملتی ہے اپنا گھار انسان کا ہوتا ہے انسان کسی اچھے خاندان سے ہوتا ہے اور روپیہ پیسے کے حوالے سے اپنا گھر ہونے کے حوالے سے زمین جائدات پروپرڈی ہونے کے حوالے سے انسان کو یہ چیزیں آپ والدین کی طرف سے مل جاتی ہیں انہیں کہ اس کو بغیر میند کے یہ چیزیں ملتی ہیں اگر آپ کی ہتیلی میں یہ رنگ مجود ہے تو اگر یہ رنگ مجود نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی میں پرابلم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے زندگی کی لائن زبردست ہے دماغ کی لکیر بہترین ہے اور یہاں پر دل کی لائن بڑی بہترین ہے تو ہر لحاظ سے ان کے بڑے خوبصورت دل کے مالک ہے جب آپ کی دل کی لائن بھی اچھی آلت میں ہو اچھی لیند میں ہو تو یہ بھی انسان کی اچھا ہونے کا بتاتی ہے تو یہ ان کی دل کی لائن تھوڑی سی نیچے کی طرف جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ مایوسی اور ڈپریشن ان کے اندر آ سکتا ہے کیونکہ دل کی لکیر کو اچھا اس وقت مانتے ہیں جب یہ ایسے اوپر کی طرف جائے جوپیٹر کی طرف جب یہ تھوڑی سیدھی رہتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پاتا تھوڑا سا انسان کو انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بات منوانے کی زد زیادہ ہو جاتی ہے انسان اپنی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اور کبھی کبھی جب یہ دل کی لائن نیچے کی طرف سوڑا سا جھکتی ہے تو یہ انسان کے اندر مایوسی اور ڈپریشن بھی پیدا کرتی ہے اس کے بعد جناب ہم ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں رائٹ ہینڈ میں بھی تقریبا یہی چیزیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ ان کا ہاتھ جو زیادہ اہم چیزیں ہیں ہم رائٹ ہینڈ پر بھی ڈسکس کر لیتی ہیں زندگی کی لائن ان کے ماشاءاللہ لمبی ہے اور یہاں بھی دیکھیں یہ ایسے ایک فش کا سائن بن رہا ہے تو یہ ان کو بیرونے ملک یہ سفر کریں گے یہاں پر بھی ایک ٹرائینگل سی بن رہی ہے اور یہاں پر یہ منی ٹرائینگل بن رہے ہیں تو یہ بھی انسان کو کروڑ پتی اربتی بنا دیتا ہے بڑا اچھا سائن ہے یہاں پر قسمت کی لائن اوپر جا رہی ہے اور پھر یہاں پر بھی ایک فش سائن بن رہا ہے تو ہر لحاظ سے یہ زندگی میں ترقی کریں گے اور یہاں پر ایک سان لائن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ان کی تو تقریباً 35 سے 40 سال کی ایج میں ہی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کو ملے گی یہ جو سان لائن ہوتی ہے یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے قسمت کی جو لکیر ہوتی ہے یہ روپیہ پیسہ دولت اور یہ ہوتی ہے اللہ کا جو خاص کرم ہوتا ہے بندے پہ یہ اب سان لائن آپ کو ملتی ہے تو جب آپ کے پاس یہ دو لک لائن بھی ہو اور یہ سان لائن بھی ہو تو پھر آپ کروڑ پتی بھی بنتے ہیں عرب پتی بھی بنتے ہیں اور زندگی میں بے انتہا دولت بھی کماتے ہیں یہ ان کے پاس بے انتہا نالج ہر طرح کا نالج اچھی ایجوکیشن ہے اور یہ جو سائن ہوتا ہے یہ بھی اچانک دولت ملنا روپیہ پیسہ ملنا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مجموعی طور پر ان کا بڑا لکی ہاتھ ہے آپ ان کی ہم میریج لائنز دیکھ لیتے ہیں شادی کی لائن آپ دیکھیں گے تو بلکل ہلکی سی لائن ہے نیچے یہ تو شروع میں ہو سکتا ہے کوئی ہوتا ہے نا دل میں کسی کو انسان پسند کرتا ہے لائک کرتا ہے چھوٹی عمر میں اٹھارہ بیس سال کی عمر میں تو وہ کوئی چھوٹ منگنی کا بریک ہو جانا یا کسی کو لائک کرنا کسی کو پسند کرنا یہ ہلکی سی لائن اس چیز کا بتاتی ہے جو مین ان کی شادی کی لائن ہے وہ دیکھیں اکثر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ کامیاب شادی کی بھی تو لائن ہمیں بتائیں نا تو جناب یہ ہوتی ہے کامیاب شادی کی لائن یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں کوئی شادی میں مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس یہ والی موجود ہے لائن تو آپ کی love marriage ہو سکتی ہے آپ کی کامیاب شادی ہوگی اگر آپ کے پاس یہ لائن موجود ہے اور دیکھیں اولاد کی لائنیں کیسے ہوتی ہیں یہ جو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ اولاد کی لائنیں ہیں تو میں نے تین بیٹے ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تین بیٹے اور دو بیٹیاں دے سکتے اس چیز کا زیادہ غالب مکان ہے یہاں پر بھی تین لائنیں نظر آ رہی ہیں اور اس جگہ پہ بھی جو لائنیں ہوتی ہیں نا یہ بھی اولاد کی لائنیں ہی ہوتی ہیں یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والی جو لائنیں ہیں تو یہاں پر بھی لائنیں موجود ہیں تین یہاں پر بھی لائنیں موجود ہیں شادی کی لائن کے ساتھ یہ شادی کی لائن ہے میری لائن یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ دینے والی ذات تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے باقی انسان کو ششی کر سکتے ہیں باقی اگر آپ ان کے لوشوں پر چارڈ کی بات کریں تو ون ان کے لوشوں میں ایک دفعہ ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں باتوں کو جلدی فیل کر جاتے ہیں اور بلکل ان کی زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آج ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے نمبر ٹو ان کے پاس ہے تو روحانی سپیچوالٹی سچے خوابوں کا آنا یہ بھی ہے ان کے پاس ڈبل تھری ان کے پاس تو اچھا نالج ہے اچھی ایڈوکیشن ہے لیکن کبھی کبھی یہ آور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آور تھنکنگ کریں گے یا ہو سکتا ہے زندگی میں ہوتا ہے نا بندہ لالچ میں آ جانا یا کوئی غلط ڈسین لے لینا تو لالچ میں آ کے کوئی ڈسین غلط لے سکتے ہیں کیونکہ ڈبل تھری جو ہوتا ہے یہ انسان کو آور تھنکنگ کروا دیتا ہے اور کبھی کبھی غلط فیصلہ بھی کروا دیتا ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ شارٹ کٹ کوئی رستہ نہ اختیار کرے فور نمبر ان کا مس ہے تو زندگی میں سٹرگل آئے گی وہ میں نے ان کا ٹائم پریئیڈ نکال لیا کہ پینتیس پینتیس سے چالیس کے درمیان یہ والا ان کا سٹرگل والا ٹائم ہوگا سیونگ میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فائف نمبر ان کا مس ہے تو کہیں نہ کہیں بزنس جوب میں پرابلم آتے ہیں انسان کو روپے پیسے کے حوالے سے کمانے کے حوالے سے بھی پرابلم بنتے ہیں ڈبل سکس ہے ان کے پاس تو مادیت پسندی سائشوں کی خواہش یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے سیون نمبر ان کے پاس ہے تو یہ بڑا ایسے لوگ بڑے ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں ہر چیز کی ڈیپٹ میں جانے والے ہوتے ہیں اور یہ سپرچول نمبر ہے روحانی طور پر ایسے لوگ بڑے پاورفل ہوتے ہیں ایٹ نمبر ہے ان کے پاس ایٹ نمبر سیٹرن کا ہوتا ہے تو زندگی میں یہ آگے بڑھیں گے اور اپنی محنت کی وجہ سے انتھک محنت کی وجہ سے یہ اپنے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بھی ضرور حاصل کریں گے اور ان کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے گا ڈبل نائن ہے ان کے پاس تو زد ایگو وہ بہت زیادہ ان کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ اب میں اپنے غصے پر پہلے تو بہت زیادہ تھا اب میں اپنے غصے پر کنٹرول کر رہا ہوں تو بلکل جن کے لوشو برچارڈ میں نائن دو دفعہ یا تین دفعہ آتا ہے ایسے لوگوں کو اپنے غصے پر کنٹرول ہی کرنا چاہیے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے مونچے گا تو باکشی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ریٹ آف برث آپ سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ طلب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ہاتھ کو ریڈ بھی ایک کیا جائے گا اور آپ کا ذائچہ بھی بنایا جائے گا اور چارجز بھی ہیں جب آپ میرے ویڈس اپ پر رابطہ کریں گے تو وہ چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں آپ نفاظت میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ